بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہ تعریف میں تمثیل اس کا احاطہ کر سکتی ہے وہ دائمی عزت کا مالک ہے اس کی سلطنت ہمیشہ سے قائم ہے لہٰذا اس کی قدرت کی اصل حقیقت کو معلوم کرنا مخلوق کا کام نہیں ہے اور اسی طرح اس کے جاہو جلال کی کیفیات کو بتانا بھی مخلوق کے لیے ناممکن ہے قائنات پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہی سانے ہے اور قائنات کے ذرے ذرے کے چہروں سے یہ ایاں ہے کہ وہی خالق کل و موجود عالم ہے انسانی عقل اس کی ذات کے بارے میں آجز ہے اس قریم ذات کے انوار جلال نے طائر فاہم کے بالوں پر کو جلا دیا اور بلند نظروں نے اس کے روب و دب دبا سے سر جکا لیا ہے اور جب نگاہ کو فضاء جبرود میں فرت حیبت سے کوئی جگہ نہ ملی تو درمندہ ہو کر واپس آگئی اور جب عقل کو اس کی کبریائی کی اصل حقیقت کا راستہ نہ ملا تو وہ بھی ناکام ہو کر لوٹ آئی پاک ہے وہ ذات کہ اس کی تعریف نہ کی جاتی تو اس کی معرفت کا راستہ بند ہو جاتا اور عقل کے لیے بھی اس کے اعصاف کے علم کا راستہ بند ہو جاتا اسی نے اپنے ممتاز بندوں میں صوفیاء کرام کو احسان و تصوف کی حقیقت سے سر فراز کیا اس لیے ان کے قلوب محبت کی نعمتوں سے معمور ہو گئے اور ان کے قلوب کے آئینے انوارِ قدسی سے منور ہو کر فیضِ روحانی حاصل کرنے کے قابل بن کر انوارِ الہی کا مرکز بن گئے انوار نے مقربین کی ہمنشینی افتیار کر کے اپنے ظاہر و باطن پر تقوی اور پریزگاری کے نگے بان مقرر کیے اور عالمِ انسانیت کے تاریخ دور میں یقین و ایمان کے چراخ کو روشن کیا اور دنیای عیش اور اس کے مفادات کو حقیر سمجھا اور خواہشوں کی شکارگاہوں کے لوازمات کو بھی مسترد کیا اور روحانی رغبت و حیبت کی سواریوں پر بیٹھے اور بساتِ ملکود کو اپنی بلند ہمتی سے فرش بنا کر بلند مناطب کا رخ کیا جسمانی لحاظ سے وہ زمین پر چلتے ہوئے مخلوق ہیں مگر ان کے قلوب اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ ہو کر اس کے حضوری کے تصور کرتے ہوئے وہ اپنے جسم کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں مگر ان کے قلوب دنیا کی محبت سے خالی ہو کر عشقِ الہی سے لبریز ہیں ہر زمانے میں ایسے ظاہر و باطن کے علوم سے مالا مال علماء علماء حق مخلوق کو دعوتِ حق دیتے رہے ہیں اور نیک بندوں کی اتباع سے انہیں اس دعوتِ حق کا مرتبہ ملا ہے اور پریزگاروں کے پیشواں بنائی گئے ہیں پریزگاروں کو بندوں کی قلوب اللہ کی ہے موسیقی